سو ہی ہلو نمستے سلسکار رادی رادی رام بان پینا برا اسلام ڈکومنڈر نے انہوں سے پیارے سی روز کیا سے آپ سب ایوٹ آپ سب بڑی ہوں گئے گائز آپ لوگ انہیں تو دیکھے جائے گئی تھے موہے لف سٹوری کے بولوز پاک میں جو ہونٹر کیا کرو مجھے سداؤ موجت کیتا مسکراتے ہوئے کہ تحقیق کروانے والی لڑکی آج ساکسپائی کن کری ہے تو موہے مسکراتے ہوئے یا کیتا کو ہی ہک کر دیا اور اس کے بعد پر کیس کر دیا اور کہتا ہے کہ اللہ کیس کر دیا ہم کیوں مراج کے دیر اتنا سکریشن بڑھا رہے گئی ہے گیتہ تھوڑا ہی زندگی اپسٹ ہو جاتے ہو تھا ہم سوری بومی مجھے تو آپ کا بات یہ پتہ نہیں تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور دائی پرومیس نیکس پردے ہم دونوں بہت اچھا سا سالوڈیٹ کر رہی ہیں بومی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیکس ٹیئر ساتھ میں ہاں گیتہ باتے تو آپ کو کیا لگا کہ ایک ہسار میں آپ کا مجھ سے پیچھا چھوڑ جائے گا ایسا ہنگی میں ساری زندگی آپ کے پچھل چل رہی ہیں بومی مسکراتے ہوئے تھی ساری زندگی تو گیتہ ہستے ہوئے یا دکھا ساری زندگی اور ایسا ہی بولتے ایک دوسرے کو بہت ہی پیار سے دیکھنے رکھتے ہیں بومی گیتہ کے آنکھوں میں اتنا زیادہ خور جاتی ہے کہ وہ ایک دم سے گیتہ کر رہا چاہتے ہیں گیتہ ہلکہ سا گھفراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو بومیوں نے کہتے ہیں بہت شیطانی سوز رہی تھی نا آپ کو ہاں تو گھفرا کیوں رہی ہو گیتہ مسکراتے ہوئے دوسری طب نظر گھماتے ہوئے کہتے ہیں میں کھاں گھرا رہی ہوں بومی اپنے ہاں سے گیتہ کے فیس اپنے طرف کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بات میری آنکھوں میں آنکھے رہا کیا کرنا تو گیتہ پھر گھومی کے آنکھوں میں آنکھے رہا دیا اور کہتے ہیں ہاں میں نروس ہو رہی ہوں وہ مسکراتے ہو گیتہ کے فورہر پر کس کرتے ہوگی بس ڈائٹ ایفیس ہو گئی آپ کی ہاں اور یہ بھونگی سے سائٹ پر گھلے جاتی ہے گیتہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اسے عبتی شریف ہو یا میری سامنے پینل رہی ہو گھومی بھوتی کیا مطلب کیتہ پھر گھوٹی ہاں آپ کا بد ہے اور میں نے کوئی خاص کیفٹ میں نہیں دیا تو آپ چاہو تو کچھ بھی لے سکتی ہو کچھ بھی ہوں بھونگو ہے کیا سچ میر کچھ بھی کیتہ پھر گھومی بھومی بھومی دی گیتا کے قریب آتے ہوئے کہ سوچ لو کچھ بھیلے سکتے ہوئے گیتا بہت ہی ہاں آج آپ کا بھجتے ہوئے تمہیں کسی چیز کے لئے بھی منع نہیں کروئے بھومی مسکراتے ہو گیتا کو دیکھتی ہے اور اس کے نیک پر وہ اپنے ہاتھ لے کے جاتی ہے اور کہتے ہیں سوچ لو گیتا بھومی کیام کو دیکھتی ہے تھوڑا مشرماتے ہوئے جاتی ہے کہ سوچ لیا بھومی ایسے گیتا کے نیک پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اس کے قریب چاہتے ہیں اس کے نیک پر ایک سوپ سے کس کرتے ہیں گیتا دم سے آنکھیں بند کر دیا اس کی سانسیں تو ایک دم سے مانو دیوزی ہو چکی تھی اور بھومی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ are you sure گیتا بھومی اپنے ہاتھوں پر پوچھو گی تو شاید میرا فیصلہ پتھ ہی سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اب نہیں پوچھتے ہیں اب بھومی ایسے گیتا کو لے دار دیتے ہیں اس کے اوپر آزاد ہے اور اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں میں دھار دیا اس کے ہاتھوں پہ Sahię پھر کس کر دیا اور پھر دیرے دیرے پھر اس سکتے ہیں کہ وہ کیس کر دیا گیتا کی طرح در دیکھتی ہیں کہ are you okay گیتا کی حالت اگدام ٹائرہ جا دیا اور کچھ ہی نہیں بولتی گیتا بھی اسے کس کر دیا اور اب گیتا بھی اسے کس کر دیا دیرے دیرے گیتا کی بوڑی کو ٹچ کرتا ہے اس کے شرچ ریمو کر دیا گیتا شرما آتے ہوئے اپنے بوڑی کو اپنے ہاں اسے کور کرنے لگتا ہے تو بھومیں اس کے شولڈر پر کس کر لیتا ہے اور پھر ایسے شولڈر سے کس کرتے کرتے ریچے آ جاتا ہے اور دیرے دیرے اس کو پورے بدل پر کس کرنے لگتا ہے گیتا بھی بھومیں کو فل فیل کر رہی تھی اس لئے وہ بلکل بھی نہیں رکھ لیتی بھومیں دیرے دیرے گیتا کا فل 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 سموک کر دیا اس کے اوپر آنکھیں اسے اپنے باہوں میں تھانکے اسے کس کرنا سٹارٹ کر دیتی اور وہ گیتا بھی تھوڑا تھوڑا شرمانہ سٹارٹ کر دیتی ہے وہ آنکھیں ایک تم سے بند کر لیتی اور بس بھومی جو کر لیتی وہ گیتا اسے کرنے لیتی ہے اور دیرے 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 گیتا کو اوپر گیتا اٹھا دیا اور کہا دیکھو چلو میرے جس ریموک کرو گیتا جو ہے وہ خوشی کی طرف دیکھتی ہے جو سو رہی تھی اور اس کے پر بلائم گلتا اس کا مو بھی جسی طرف رہا ہے مجھے گہرے سانسیں لے رہی تھی مطلب وہ گہری نیند میں جا چکی تھی گیتا اب تھوڑا ریلائس اس لئے وہ بھومی کا ریسلی میں پھر رہی تھی اور بھومی کو بہت پیاسے دیکھنے لگتی ہے اور وہ بھومی کافی زیادہ شنواری تھی وہ تو اگدم سے اپنے بدن کو ایسے ڈھاب لیتی اپنے ہاتھوں سے ہاتھ ہی نہیں ہٹا رہی تھی تو گیتا مسکراتے وہ دی کیا ہوا اپنے باری آئے تو ڈر گئی بھومی میں تھی میں کسی سے نہیں ڈرتی گیتا بھومی ہاتھ میں ہٹا رہی تھی گیتا جو ہے وہ اس ہی اُلٹا دیتی اور پر بھومی بھی بھومی بھی کمپوٹیول ہو جاتی ہے اور پر گیتا بھومی کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے وہ پرس لے کے نیچے تک بھومی پھر سے دھوڑا شمانہ سٹارٹ کرتی ہے کیونکہ بھومی کا یہ فرس ٹائم تھا آج سے پہلے وہ کسی سے ایک سای ریلیشنشپ میں نہیں تھی تو کسی کے سامنے یوں نیوڈ ہونا اس کے لئے کافی ویرڈ تھی تو کافی زیادہ انکمپوٹیول ہوئی تھی کیتا اسے دھوڑا کمپوٹیول کرتی ہے دھیرے دھیرے کمپوٹیول ہو جاتی ہے اور یہ دونوں اپنے دوسرے کو جیت بھر کے پیار کرتے ہیں آج ان دونوں کا یہ فرس ٹائم تھا پر پر یہ دونوں اپنے کلر کی دنیا میں کھو گئے تھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ٹائم میں ساتھ رہا چکے ہیں ایسے پر فرس ٹائم ہی تھا کافی دیرے ایسے پیار کرنے کے بعد لوگ پلانکیٹ کرنے ہیں دوسرے کو حق کر کے بھی سیور ہوتے ہیں تبھی گیتا دیکھتی ہے کہ خوشی نہیں درم ہو کر لیا تو گیتا ایک دم سے ڈر جاتی ہے وہ اپنے کپڑے لے کے پوش روم بھا جاتی ہے اور چینز کرنے لگتی ہے بھومی مسکراتی ہے وہ بچھلی سے کپڑے پہن لیتی کیونکہ ان دونوں کو ڈر تھا کہ بچی اٹھ گئے ایسے حالب میں دیکھ لیا تو کیا مجھ رہ گیا تو ہی دے میں گیتا جائے وہ چینز کر کے آ جاتی ہے بھومی سے دم تھرتے ہو گئی تھی اوپ یار یہ کپڑے کیوں پہن لیتی ہے پیناہ کپڑے سے زیادہ ہوتے کیوں گیتا کہتی ہے شاڑ آپ پچی سن لیتی ہے گیتا کہتی ہے گروہ کی تھی مجھے ستاؤ نہیں پر بھومیوں سے بہت ستا رہی تھی بار بھار سے تنگ رہی تھی ایسے ایک دوسرے کو ستانے کے بعد یہ دونوں فائل دی سمجھا تھے اگلی دن خوشی جائے وہ جلدیں اٹھ جاتی ہیں پر یہ دونوں نین میں ٹن تھے اٹھنے کا نام ہلے رہے تھی بچاری خوشی گیتا کو اٹھائے تو گیتا نہ اٹھے بھومی کو اٹھائے تو بھومی نہ اٹھے گیتا اٹھو اٹھ کیوں نہیں رہے اٹھو نا دیکھو پور ٹائم ہو گئے ممی اٹھو نا آپ کو کام پہ بھی تو جانا ہے تو گیتا اکتم سے اٹھ جاتی ہاں مجھے تو کام پہ جانا ہے وہ ریڈی ہوئی رہی تھی گیتا بھومیوں سے بھی جیسے حق کرتا ہوں گیتا آج مت جانا گیتا بھومی کل بھی ایسے بھی نہ بتائے بھاگ آئے تھی پہلے تھی چاہا کہ مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا میں کل کیوں بھاگ گیا ہی بھومی بھومی کام کرنے کی کیا جاتا ہے اگر وہ آج فیر وہاں پہ ہوگا تو گیتا بھومی اگر ایسے بیچ میں کام چھوڑتے ہیں تو سب کو ضرور شک ہو جائے اس لئے مجھے جانے ہی پڑے گا جب ہی خوشی آ جاتی اور وہ بھومی کی گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو بھومی ایک دم سے یہاں پیچھ کر جاتی ہے گیتا جہاں وہ اپنے شوز پہن لیتی بھومی اسے بہت پیار سے دیکھ لی تھی گیتا کہتی کیا ہو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں تو بھومی بھومی کہ وہ ہی ابھی بتاؤں یا بات میں تو گیتا سمجھ جاتی ہے بھومی کے مران میں کچھ نوٹی دیں گے چاہ رہی ہے کہ بھومی ہی کہ کیا ہے ہم بات میں بتا دینا مجھے میں جا رہی ہوں بھومی یہ بھومی کہ اچھا سنو تو تھی پر گیتا بہار چاہی جاتی ہے گھومی بھوٹی بیٹا دو امید رکھو ہاں میں ممہ کو سیوف کر کے آتی تو وہ باہر بھاگتی ہے اور گیتا کہا تھا گیتا کہتی ہے سنو نا اپنا کھاہ رکھنا اور ماسک بلکل مت اتانا گیتا بھوٹی ہاں مجھے یاد ہے مجھے نہیں ہوتا نا گیتا بھوٹی دیکھو مجھے کیمی والی چوب زیادہ پسند نہیں ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ ہوں گے بہت گندے نظر سے دیکھوں گے تو پلیس مت کرو نا گیتا بھوٹی پلیس یاد میں گھر بھی تو نہیں بیٹھ سکتی میرے اوپر کتی ذمہ داری ہے ہاں گھومی بھوٹی پر گیتا بھوٹی پلیس مجھے گھر پہ نہیں بیٹھنا اوکی بھوٹی چپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گیتا کو بلکل بھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتی تھی پر وہ گیتا سے پرومیس لیتی ہے کہ مجھے پرومیس کرو کہ اپنا دیر سارا کیا رکھو گی اور خود کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گیتا پرومیس کرتی ہے کہتی اب نہ چاہوں بھوٹی نہیں پہلے مجھے حق دو گیتا مسکرات ہے بھوٹی کو حق دیتی ہے اور پھر بھوٹی اسے اچھے سبائے کرتی ہے گیتا کہ جانے کے بعد بھوٹی ہمیں روم میں جاتے ہیں جہاں خوشی موسی جا کے بیٹھی تھی بھوٹی ہے ارے میں چھوٹا ہے بچہ کیا ہوگا میں بیبی کو ہاں موکی اچھا لال لٹماتر جیسا ہو رکھا ہے مجھے بتایا کیونکہ مجھے پیانے نہیں کرتا ممینا آپ جب دیکھو مجھے روم میں قید کر دیتے ہو بھوٹی ہے ہاں ہم کل ہی تو بھار گئے تھے بھوٹی مجھے آج بھی بھاہر جانا مجھے نیچے جا کے بریکفرش کرنا اوپر نہیں کرنا بھوٹی ہمیں صاف منع کر دیتے کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی لیکن خوشی بہت زیادہ ضد کرتی ہے تو بھوٹی ہمیں بہت ہی ٹھیک ہے بھوٹی ہمیں خود کو اچھے سے کور کرتی ہے اپنا فیس کور کرتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی یہ کسی کی بھی نظر میں ہے اور پھر وہ خوشی کو لے کے نیچے آ جاتی ہے اور ریسٹرون میں جہاں یہ لوگ بریکفرش کرتے ہیں ساتھ میں بھوٹی ہمیں بریکفرش بیچاری دھنگ سے کری نہیں پاتی کیونکہ اسے اپنا ماسک نہیں ہتانا تک خوشی بولتی ہے کہ آپ کچھ کھا کے نوڑی اب کیا بتائک ہے بھومی اپنا کھانا ہے بھوم میں بھجوا دیتی ہے خوشی کو کھلانے کے بعد بھوم میں آگئے اپنا کھانا اچھے سے انجوائے کرتی ہے اور وہاں گیتا وہ کیفے میں کچھ کھا لیتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے اس کے بوس جیسے کیفے میں آتی ہے وہ گیتا کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسے دورن اپنے کیبن میں بلا لیتا ہے گیتا کیبن میں جاتی ہے تو اس کے بوس پوچھتے ہیں کہ کل تم سیڈنی کہاں چلی گئی تھی ہاں میں تم نے کسی سے آف لیا کچھ ایسے یہاں پر یہ سب نہیں چلے گا مانا تم بہت اچھا کام کر رہی ہو لیکن سلامت اب یہ تو نہیں تمہارا جم من کرے گا تم کیفے سے باہر چلے جاؤ گی اس پہ گیتا چپ چپ سنتی رہتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا اس کی ہی گلتی ہے بوس اسے بہت کچھ سنا دیتا پھر این میں گیتا جو ہے وہ ایکسکیوز کرتی ہے سوری بوک کرتی ہے اور بتا دیتی ہے کچھ پرسنل ریزن کے وجہ سے مجھے جانا پڑا ایک ایمرجنسی تھی بوس کہتا ہے لیکن تم بتا کے تو جا سکتی تھی نا گیتا بار بار سوری کرتی ہے اور پھر بہار آ جاتی ہے بہار اس کی جو ایمپلوئیس تھے وہ بھی گیتا سے کافی زیادہ نراست تھے کیونکہ گیتا کی جانے کے بعد سارا کام ہونے ہی کرنا پڑا گیتا سب کو سوری بولتی ہے اور آج باقی جو ایمپلوئیس تھے وہ گیتا کو پنش دیتے کہ تمہارے یوزے سے کل ہمیں اکیلی کام کرنا پڑا تو آج ہم اکیلی کرو ہی ہم اسے کوئی بتوانا ہاتھ نہیں بٹائے گا گیتا وہ تھی پر ایسے میں اکیلی کیسے پر سب بہت زیادہ روڈ ہو رہے تھے کوئی بھی گیتا کے ہیلپ کرنا کو تیار نہیں تھا اس لئے گیتا کہتی ٹھیک ہے میں خود ہی کر لوں گی اس کے بعد جو بے کسمرز آتے گیتا پرسنی انہیں خود ہی اٹینڈ کرتی ہے اور ان کے اوڈرز بھی خود ان تک پہنچاتی ہیں اس لئے آج اس کو کافی زیادہ ٹپس بھی ملتی ہیں جب باقی ایمپلوئیس تھے کہ یاری سے تو وہ ٹپس مل رہی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نقصان ہیں اگر ہم بیٹھ رہیں گے تو ہمیں کوئی ٹپس مل رہی ہیں اس لئے وہ اب خود سارے اوڈرز لینے لگ جاتے ہیں گیتا کو اوڈرز بہت کم ملتے ہیں لیکن فیبو سے جو اوڈرز ملتے ہیں ان میں اچھے کانسی ٹپس مل جاتی ہیں تو گیتا کا سرکل چل جاتا ہے اب گیتا جہاں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سیونگ کرے تاکہ وہ گھر لے سکے وہ بھی یہی سوچ ہی نہیں تھی کہ ابھی ایک اور کسٹمر جہاں وہ کیفے مینٹر ہوتا ہے اور اس کسٹمر کو گیتا اچھے سے جانتی تھی یہ کوئی اور نہیں بھلکہ اس کی دیدی کا بھائی تھا گیتا اسے دیکھتی ہے تو دوسرے پاس جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو تو گیتا بھولتے ہیں کہ ارے میں کسٹمر ہوں میں کیفے آیا ہے تو کوفی پہ نکلے آیا ہوں یا چائے بھی چلے گی گیتا بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں بیٹھ جائے گیتا اسے بیٹھا آتی ہے پھر اس کا اوڈر لینے لگتی ہے تو وہ بلتے ہیں دو قب کوفی کر دو گیتا بھولتے ہیں جتے kissyری پر آپ کوئی لے ہونا تو بلتے پر تم تو ہوا میرے ساتھ گیتا بھولتے ہیں میں یہاں کام کرتی ہوں تو میں کوفی آپ کے ساتھ نہیں بھی سکتیا میں سوری تو یہ ٹھیک ہے پھر اس کو پر دو تو گیتا اس کا اوڈر لیں جاتی ہیں اس کے لیے کوفی جائیے پیپے کر کے جب اس کے پیس لے کے آتی ہے تو اس سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کام کرنے لگتی ہے گیتا باقی کسٹمر سے آرڈر لے رہے تھے جو بھی تھے وہ وہاں پہ مطلب گیتا کے ساتھ کوئی مسکی ہفتہ نہیں کرتا کوئی بھی لیکن اسے بہت بری نظر سے دیکھتے تو اس لڑکے کو بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ گیتا کو لائک کرنے لگا تھا گیتا تھی اتنی کیور سی کہ سب اس پر فیدہ ہو جاتے تھے گیتا وہ چپ چپ سپنا کام کر رہی تھی اور وہ لڑکا گیتا کے پاس آتا ہے وہی کہتا ہے کہ وہ میں نے میرے فرینڈ سے گھر کی بات کر لی اور یہ رہی اس گھر کی چابی گیتا باتی ہاں کیا چابی سیریوسری میں وہاں شیفٹ ہو سکتی ہوں تو باتا ہاں اتنا تو میں آپ کے لئے کر ہی سکتا ہوں گیتا باتی اور میں نے تو بولا تھا میں شاید ابھی افورڈ نہ کر پاؤں تو تو باتا ہے جب پیسے آئے تب دے دینا گیتا باتی نہیں ایک کام گاتے اس منت کے ان میں میں پس کچھ سیوگز ہو جائیں گی تو میں پھر شیفٹ ہو جاؤں گی تو باتا ہے وہ گھر ویسے بھی خالی ہی پ� کوئی بات نہیں جب تک جاؤ وہاں رہ لو ابھی قرائے پہ نہیں مفت میں رہ لو جب پیسے آ جائے تب قرائے بھر دینا پر گیتا کو فیورڈ لینا اچھا نہیں لگتا اس لیے صاحب وہ منہ کر دیتی تو باتے کمون دیدی کے کہنے پہ میں آیا ہوں دیدی نے بولا بنا آپ کو تو پتہ ہے نا میں ان سے پوچھے پوکر کوئی کام نہیں کرتا گیتا باتی کہ آپ کی دیدی نے بولا یہ تو باتا ہاں تو وہ جھوٹ بیول دیتا ہے جبکہ وہ خود سے یہاں پہ آئیتا تو گیتا کیس لے لیتی ہے گیتا تھانگی 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 سو مچ وہ اتنی خوش ہو جاتے کہ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑے تو بابا تھانگی کرنے لگتی ہے تو وہ تو بہت سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے گیتا کو بہت پیار سے دیکھنے لگتا گیتا ترانت ہاتھ چھوڑ دیکھتے ہیں ہم سوری میں کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئی تھی تو بس اس لیے تو باتے ہیں نو نو ٹوٹلی فائن ٹھیک ہے پھر ہم میں چلتا ہوں تو ایسی بول کے وہاں سے چل جاتا گیت زیادہ مسکرانے لگتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ فائنلی اب ہمیں ہوتل میں نہیں رہنا پڑے کر رہا ہمارا خود کا گھر ہوگا یہ تو اس کے بعد اس کا مند کر رہا تھا کہ وہ چھل کے تورن ہوتل چلی جائے اور بھومی کو اس کے بارے میں بتا پر آج وہ جلدی جانے سکتی اسے کام کرنا تھا اس لیے وہ چپ چپ سے اپنا سارا کام کرنے لگتی ہے اور جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ تورن ہوتل کی نمی کر جاتی ہے وہ جیسے ہی روم میں آتی ہے تو بھومی پہلے سے اس کے ایک کھانا مہاں پہ لیکے باتھی دی کھانا لگا ہوا تھا جیسے گیتہ آتی ہے میں آنڈ بوش کرتی ہے اور یہ تینوں ساتھ میں کھانا کھاتا ہے گیتہ بہتی ہے میرا بیٹ مد کیا گروہ مجھے لیٹ ہو جاتا ہے میرے وجہ سے آپ دونوں بھی بھوکے رہتی ہو مجھے بہتی ہے نہیں میں تو بھوک ہی نہیں ہوں میں تو بہت کچھ کھا لیا بھومی دی بھوکی دی گیتہ بہتی ہے آپ بھی مت رہا کرو پریس کھا لیا کرو نا بھومی بہتی نہیں مجھے نہیں اچ پریسی سے تھوڑے سائٹ کو جاتے ہیں بھومی بھوکی ہاں بھولو کیا ہوا گیتہ بھوکی ٹین ٹرہ ہمارے گھر کی کیس بھومی اکنم سے شوڑ ہو جاتی سیڈلنی گر ابھی کل تو یہ دیکھ کیا ہی تھی تو گیتہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ دیدی نے ارینج کروا کے رکھے بھومی بھوکی مجھے اچھا نہیں لگتا ابھی اب کی دیدی سے بار بار اس طرح فیور لینا گیتہ بھوکی اچھا تو مجھے بھی لگتا پھر کوئی بات نہیں جائ پیسے آئیں گے ہم کراہ دیتے رہیں گے بھوم بھوکی پھر بھی گیتہ بھوکی پلیس نہ پلیس مجھے آپ کو گھر دیکھانے گھر بہت اچھا چھوٹے پر بہت اچھا چھوٹا سا پر کیوٹ سا گھر خوشی کہتی ہے کہ گھر کس کا گھر گیتہ بھوکی بھومی بھوکی ہاں بھولتے تو شاید بھوکی ہمارا ہو سکتا ہے بھومی بھولو نا بھوم بھوکی اچھا ٹھیک ہے دیکھنے چلتا ہے گیتہ بھوکی تائ لوگ خود ہی پسند آجائے گا تو یہ لوگ توڑن گھر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں جیسے ہی بھوکی گھر دیکھتے ہیں اسے بھی گھر بہت پسند آتا ہے گیتہ بھوکی تو ہاں ہم بھوکی ہاں تو یہ تو تائٹ ہی ایک دسے کو حق کرتے ہیں خوش ہوتا ہے مجھے بھی مجھے بھی حق کرنا ہے اور پھر یہ اسے بھی اٹھا لیتا اور تین اگر سے ٹائٹ لی حق کرتے ہیں اور پھر چھوٹا سے گھر میں ایک کچھن اور دو روم اور ایک پوسٹ روم تھا تو یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا گھر ہے ایسا بچھنے لگتے ہیں بھومی گیتا کی خوشی دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے کیونکہ گیتا یہ گھر پا کے بہت خوش تھی بھومی اس کے فہر پر کس گھر بھومی اپنا سیٹ پکڑ لیتی ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ سیونگز ہے جس کے بارے میں ڈائڈ کو نہیں پتا تو ہم وہ پیسے یوز کر سکتے ہیں گیتا بھومی نہیں ہم وہ پیسے یوز نہیں کریں گے ویسے بھومی دس پندرہ دن مفتمیاں رہ سکتے ہیں تو پھلو نہ رہیں بھوم بھومی فیور لینا یار مجھے نہیں پسندنا گیتا بھومی گھر تو ویسے ہی کھالی پڑھا تھا تو پندرہ دن سیلری آ جائے گی تو وہاں سے پیمنٹ کر دیں گے بھومی وہ تھی نہیں گھر کی پیمنٹ تو میں ہی کروں گیتا بھومی کیا یار میں کیوں نہیں کر سکتی بھوم بھومی پلیز تو گیتا چھپ ہو جاتے کیونکہ اسے پتہ تھا بھومی سے زید کر گی کوئی فائدہ ہی نہیں اور پھر بھومی جائے وہ اپنی ماں سے کو کل کر دیا اور ان سے جائے وہ پیسے مووا دیا اور کہتے ہیں کہ چلا بتاؤ کہاں پیسے دینے ہیں کہ تھی آپ نے فیڑا انلین ٹرانسیکشن کرنی میں نے بولا تھا انہوں نے ٹرانسیکشن نہیں کرنی اس سے پتہ چل جائے گا نا انہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں بھوم 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 ہیلو میرا کام نہیں ہے یہ ماسی گئی ہے انہوں نے ایک اکرہ مجھے کھلوا کے دیا تھا بہت پران ہے اس کے بارے میں ڈیٹ کو بھی نہیں پتا گیتا بھوم بھوم کیا بات ہے آپ نے ڈیٹ سے بھی چھپا کے رکھا بھوم 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 ہی ہاں کچھ چیزیں میں ڈیٹ سے چھپاتی ہوں زیادہ نہیں پھر کچھ کچھ جن میں سے یہ بھی دی تو گیتا مسکرانے لگتی ہے اور دونے ایک جسے کو ٹائٹ لی حق کر لیتے ہیں خوشی بہتی ہے کہ مجھے تو یہی رہنا ہے مجھے واپس پورٹل میں نہیں جلانا وہاں ہم بس ایک ہی روم میں رہتے ہیں آپ پھر بھی سہن ہے دیکھو میں کھیل سکتے ہوں یہاں پہ گیتا باتی اب بھی چلتے ہیں کل یہاں پہ شفٹ کریں گے تو خوشی بہت زید کرتی ہے وہاں رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو بھوم باتی چلو تھوڑی سی شاپنگ کر کے آتے ہیں گیتا باتی ہم فضول خرچی نہیں کر سکتے بھوم باتی فضول خرچی نہیں ہے آپ گھر ہے تو رہنا سمانت بھی تو چاہیے نا چلو لے کے آتے ہیں خوشی بیٹا چلو اور پھر یہ تینوں بہار جاتے شاپنگ کے لیے گیتا اور بھومی جو ہے وہ فلی کورت تھے اور انہیں تھوڑ تھوڑی گرمی میں لگ رہی کیونکہ بہت بھیڑتی جہاں لوگ گئے تھے لیکن پھر یہ لوگ وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں گیتا اور بھومی رہنے کے لیے کچھ سمان وغیرہ جو زورت گتہ بھولیتے ہیں جیسے کہ نیچر بچھانے والا گتہ اور اوپر کے لیے بلینکیٹس اور ایسی چھوٹی مرچیز ہیں میرے میں بہت تھک جاتے ہیں واپسی پر جب گھر آتے ہیں گیتا اور بھومی دونوں بستر لگاتے ہیں اور بستر لگانے کے پاس یہ تینوں ہی میں پہ جڑم ہوتے ہیں کیونکہ تینوں بری طرح سے تھک جاتے ہیں خوشی بولتے ہیں کہ مجھے ایک با بتا میں میڈ میں سوتی ہوں جب اٹھتی ہوں تو سائٹ پہ کیوں ہوتی ہوں تو گیتا ہستے پہ گئی تھی بیٹا وہ نہیں تم سائٹ پہ ہی سوتی ہو خوشی بولتی ہوں میں میڈ میں سوں گی صبح دیکھتے ہیں میں کہاں سوئی ہوں گی تو بھومی ہسنے لگ جاتے ہیں اور خوشی اتنی تکی ہوئی تھی کہ وہ فوراں سو جاتے ہیں لیکن گیتا اور بھومی انہیں خوشی کے مارے نیندنی آتی خود کا گھر پاکی ہوتے دونوں پہنچ پشتے اس لیے دونوں روم سے باہر آتے ہیں اور وہاں اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں کیتا بھومی ہوتی اچھ ہوتا ہے یا اگر چھوٹا سا گارڈن بھی ہوتا تو بھومی ہوتی یہی گھر مل گیا یہی بڑی بات ہے بھومی ہوتی ٹھیک ہے خوش ہو جاؤنا چلو نا کیتا اس میرے تھے میں تو بہت خوش جو یہ یہ گھر میں لیا کسی میحل سے کم نہیں بھومی مسکراتے میرا گھر آپ کو پسند تھا نا نے کیتا بھومی ہوتی ہوتی بھومیں بھومی بھومی ہوتی بھائیسے سب چیزیں ٹھیک ہوں گے ہم ہمارے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے کیتا بھومی ہوتی اور آپ کے ڈائٹ کیا وہ مجھے accept کریں گے بھومی ہوتی میں نے کر لیا کا کافی نہیں ہے کہتی ہے ابھی ہم ان سب چیزوں کے بار میں نہیں سوچ سکتے ابھی جو پروبرمز میں ہم ان کے بار میں سوچنا چاہیے ان کا سلوشن نکالا چاہیے گیتا ہاں کہتا آپ پھیک کری ہو بھوم بھوتی ہے میں سوچوں کہ میں ماسی کو بول دو ہماری سا شفٹ ہو جائے تمہار پس گھری ہے نا پیسے بھی وہاں پہ بھور ہو جاتے ہیں گی تبتی ہاں یہ بھی صحیح ہے ماسی کو یہاں بلا لو بھوم بھوتی ہے ماسی یہاں آ جائیں گے تو پھر میں بھی کوئی جوب کر لوں گی اس سے ہم دونوں تھوڑا خرچہ منیج کر پائیں گے نا گی تبتی میں کرتا رہی ہوں بھوم بھوتی بس ہاں میری سیونگز پہ بہت کم رہا چکی ہیں کام تو کرنے ہی پڑے گا یہ تب ہوتی میری وجہ سے آپ کو بھی چھوٹے مٹا جوب کرنی پڑے گی یہاں رہنا پڑے گا ہم سوری یہ سب میری وجہ سے بھوم بھوتی ہے آپ کے وجہ سے کچھ نہیں ہوا شاید یہاں حسمت میں لکھاتا ہے پہلے مجھے یہ سب چیزیں بہت بری لگی تھی کہ ہم اس مسئبت میں کیوں پڑے چھپنا کیوں پڑھ رہا ہے پھر ترسٹ می اب یہ چیزیں مجھے بری نہیں بلکہ اچھی لگ رہے ہیں کہ کل یہ سب نہیں ہوتا تو شاید میں آپ سے کبھی نہیں ملتی شاید آج ہم ساتھ نہیں ہوتے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور اب مجھے اس بات پر یقین آگیا ہے کہ تب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آف یہ دونے اگر سے کوئی حق کر لیتا ہے بھومی بہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی ساتھ ہوں گے کہ تب ہوتی سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا جس طرح میرا پاس کوئی مجھے لگا کہ مجھے کوئی بھی ایک سیپ نہیں کرے گا شاید سارے زندگی ہے مجھے اکیلی بھی تانی پڑے پر جس طرح آپ نے مجھے سنبھالا سہارا دیا مجھے پیار دیا پھر کبھی بھی آپ کے قابل نہیں تھی بھومی پر فی بھی آپ نے مجھے بہت پیار دیا تائنکیو سو مچ جتنا تائنکیو بول ہوتا گم ہے بھوم بھوتی ہے یہ فضول بات کرنی ضرور تھی ایسا کچھ نہیں ہے اوکے کس نے بولا آپ میرے لائک نہیں ہو آج کے بعد ایسا کبھی مت بولنا گیتہ مسکراتے ہوئے گاتے ہیں بھوم بھوم بھومی پھر جاتا ہے مال کھانے کے دل کر رہا ہے گیتہ مسکراتے ہوئے گاتے نہیں بلکل ہوئے نہیں بھوم 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 چلو آپ سو جاتے ہیں اور یہ لوگ سونے کریں جاتے ہیں جہاں خوشی جائے وہ پورا مطلب جو انہوں نے میٹرس ٹیپ لیا باتا پورا اس پر پھیل کے سوئے تھی تو گیتا مسکرات ہے کہ اب ہم کہاں سوئیں گے بھوم بھٹی وہ دوسرا گدہ تھا نا وہ بچھا لیتا ہے تو وہ نورمل گدہ سا تھا یہ لوگ گدہ بچھا تھے اور دونوں وہاں پہ ایک دوسری کو حق کر کے لیے چاہتے ہیں اور لیٹتے ہیں ان دونوں کو نمتا جاتی ہیں انگلے دن جب خوشی اٹھتی ہے تو گدے پہ بالکل اکیلی تھی وہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں جو ساڑ پہ سو رہے تھے کہتے ہیں آپ دونوں مجھے اکیلہ چھوڑ کے یہاں کیوں سو رہے ہو کیتا تورانت اٹھتی ہے کہتے ہیں ارے بیٹا آپ نے ہماری سونے کے لیے چاہتے ہیں نہیں چھوڑی ایسے پہل کے کون سوتا ہے آپ کو تو پورا بیڈ دو وہ بھی کم پڑ جائیں تو خوشی باتی ہے اہاں سے تو بات نہیں ہے نا مہم آپ گندی ہو ایسے تنگ کرنے لگتے ہیں بھومی اٹھ جاتے ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں خوشی کو اور پھر تینوں ایسے مست کرتے ہیں ساتھ میں ٹوٹ برسٹ ٹھٹتے ہیں اور پھر فریش ہوتے ہیں اور اب بریکفرسٹ کی باری تھی پہلے تو لوگ ہٹل سے نیچے کر لیتے تھے پر اب کیا کریں کھانے پینے کا تو کوئی سمان تھا انہی گھر پر تو بھومی باتی ہے میں کھانے لے کے آتی ہوں گیتا باتی نہیں بار خطرہ میں آتی ہے بھومی باتی آپ کے لیے تھی جیسے کوئی خطرہ نہیں ہاں میں کورڈ ہو کر جاؤں گی اور پھر بھومی بھومی بھرکہ پین کے بھرچ آتی ہے اور وہ بریکفرسٹ لے کے آتی ہے آج وہ ساری چیزیں گیتا کی فیوریٹ لے کے آئی تھی اور جیسے گیتا پلیٹس میں کھانا نکالتے تو وہ دیکھتے ہیں سب اس کا فیوریٹ تھا گیتا باتی تھائنگیو بھومی ایسی گیتوں کا فلائن کس کرتی ہے اور پھر یہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور خوشی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی تو گیتا باتی ٹھہر ہو اس لڑکی کو پکڑ کے آتی ہے پہلے اس سے کچھ کھلا آتی ہے اور پھر گیتا اسے پکڑ کے آتی ہے اور اسے کھلانے کے چکر میں گیتا بیچاری خود کچھ کھانی پاتی ہے اور کھانا سارا ٹھنڈ ہو جاتا ہے اور پھر بھومی باتی کیا ہے آپ نے تو کچھ کھائے نہیں گیتا باتی پہلے اس کو کھلا لو پھر کھاؤں گی پتہ ہے نا کتے نکھلے کرتی ہے یہ کھانے میں بھومی باتی ٹھیک ہے آپ اسے کھلاوں میں آپ کو کھلا دیوں تو پھر گیتا خوشی کو کھلا رہی تھی اور بھومی گیتا کو کھلا رہی تھی اور ایسی لوگ کھانا فینش کرتے ہیں کھانا فینش کرنے کے بعد گیتا باتی ہے کہ اب میں چاہوں پھر کام پہ تو خوشی آزد کرتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی بھومی باتی ایک کام کرتے ہیں خوشی بیٹا ہم دونوں آپ کی ممن کو باہر چھوڑ کے آتے ہوگی تو خوشی مان جاتی ہے اور پھر بھومی اور خوشی دونوں گیتا کو کام پیچھونے کے جاتے ہیں اسے کیفے کے باہر چھوڑتے ہیں بھومی باتی ہے کہ چلو پھر اب ہم چلتے ہیں گیتا باتی اندر سے کیفے نہیں دیکھو گی بھومی باتی نہیں آپ کو کام کرتے ہو دیکھوں گی تو مجھے گصہ آجائے گا اور پھر میں لڑائی ہو جائے گیتا مسکرات ہے بھومی باتی میں خوشی بیٹا آپ دیدی کو زیادہ پریشان نہیں کرو گی پرومیس کرو مجھے تو وہ پرومیس کرتی ہے گیتا باتی گوڈ گرل چھوڑا ممی کوئی کسی دوں تو ممہ وہ کس کرتی ہے اور پھر بائی بول دیتی ہے گیتا اندر چلی جاتی ہے اور خوشی کا ہاتھ بھومی پتھان کے اسے گھر لے کے آ جاتی ہیں یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور خوشی جائے وہ پھر اسے شیطانیہ کرنے لگتے ہیں بھومی اس کا ہاتھ پکرتی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹھو ساری بکس لائیوں میں آپ کی چلو بیٹھ کے پڑھو خوشی ملتی نہیں مجھے نہیں پڑھنا تو بھومی اسے زب اسے پڑھانے لگتی ہیں وہ دو تین گھنٹے خوشی کو پڑھاتے ہیں اور پھر خوشی ڈراما کرنے لگ جاتی ہے میرے سر دکھ رہا ہے اور پڑھائی سے بھاگ جاتی ہے بھومی مسکراتے ہوئے کہتی ہے خوشی تمہیں دے کہ تو مجھے میرا بچپنی آدھا جاتا ہے میں ابھی پڑھائی کے نام سے ایسے ہی بھاگتی تھی اور کتاب کھلتے ساتھ میرے سر میں کیا پیٹ میں بھی درد شروع ہو جاتا تھا اور پھر ایسے لوگ مستیاں جنے لگتے ہیں وہا اگیتہ بیچاری کہہ میں اپنا سارا کام ختم کرتی ہے اور دو منٹ کے لیے بھی وہ بیٹھ ہی تھی کہ تب ہی ایک اور کسٹمر آ جاتا ہے وہ اڑتی ہے کہ چلو اس کسٹمر کو بھی اٹین کرتے کہ تب ہی اس کی کو ورکر جو ہے وہ توراً بھال جاتی ہے اس کو اوڈر لینے کے لیے ٹپ کے چکر میں پر وہ کسٹمر اتنا کنجیوز تھا کہ وہ ٹپ کے نام پر سکت دس روپے ہی رکھے جاتا ہے جس پر اس امپلائی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر یہی اوڈ اگر گیتہ نے لیا ہوتا تو دس کیا وہ ہزار رکھتے ساتھ ہیں یہاں پر چل کیا رہا ہے جب سے ہی لڑکی آئی ہے ہماری ٹپس تو ختم ہی مانو ہو گئی ہیں تو اب سب جو ہے وہ گیتہ کی اگیز جانے لگے تھی جبکہ گیتہ تو بیچاری چپ چپ سے اپنا کام ہی کرتی تھی کہ گیتہ اپنا سارا کام کرنے کے بعد فرش وغیرہ ہوتی ہے اور اپنا ڈرس وغیرہ چینز کرتی اور اپنا شوز چینز کرتی ہے کیونکہ وہاں پہنے جاتے ہیں جو کپڑے شوز دیا جاتے ہیں وہی پہنے جاتے ہیں گیتہ اپنا سارا سامان چینز کرنے کے بعد ابھی کیفے سے نکلی تھی کہ تب بھی اس کے پیچھے سے آتی ہے کہ گیتہ سنو نا آج ہم پارٹی بجھا رہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو فریت ہماری طرف سے گیتہ صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے گھر جلدی جانا تھا پر وہ سب زید کرنے لگتے ہیں کہ کمون گیتہ تم جب سے آئی ہو ہمارے ساتھ بلکل گھل ملنے پا رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپس میں تھوڑے دوستی بڑھائیں تو چولونا پلیز 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 ٹریٹ تو ایسے بھی ہماری طرف سے ہی ہے چولونا پلیز گیتہ کو زبردستی گھر دیا گیتہ بہتی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کال کرنا ہے گیتہ پیسیوں میں جاتی ہے وہ بھومی کو کال لگا دیتے ہیں وہ بھومی کو بتاتی ہے کہ میں اپنے کوورکر کے ساتھ جا رہی ہوں بہت زد کر رہے ہیں میری ماں نہیں لے رہی ہے پیز آپ خوشی کا خیار رکھنا ہے بھومی ب کہا اس کا خیار تو میں رکھ لوں گی پر کوورکرز اچھے تو ہیں نا اور کون کو نایی گیتہ بھولتی ہے ہیسے بہت اچھے ہیں مو میں بہتی آگے شور کی تاوٹی ہاں بھا سابت اچھے ہیں اب میں رکھتی ہوں گیتہ کوورکرز کے ساتھ جانے لگتی ہوں ان کے کوئر ورکرز جہاں وہ اسے ایک کلب میں لے کے ساتھ ہیں اور وہ کلب دکھنے میں کافی زیادہ ایکسپینسیو لگ رہا تھا گیتا باتی مجھے یہاں کیوں لے کے آئے تو بہت مہنگا ہے گیتا کہتی یہ تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے آئی تنگ ہمیں کہیں اور جانا چاہیے تو اس کے کوئر ورکرز کہتے ہیں اری ڈونٹ پوری پیسے ساتھ میں بہت سی اور چیزیں کرتے ہیں لوگ اچھے سکھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پارٹی پوری کرتے ہیں مستی بھی کرتے ہیں تاس بھی کرتے ہیں اور جب بھل کی بار یہ آتی ہے تو ایک ایک کر کے سارے اس بہانے سے کہ ہم ٹولی ٹوز کر کے آتے گی تو ہمارے نہیں ویٹ کرو ایک کے بعد ایک کے بعد ساری گھلز اٹھ کے چلی جاتی اور اب گھنٹہ ہو جاتے گی سارے سارے سب کا ویٹ کر رہی تھی سارے کے سارے ایک دم سے گھائے بہت چکے تھے تب ہی جہاں وہاں کا ویٹر آ جا تھا اور گیتوں کو بل دھما دیتا ہے کہ میں بل پی کر دیں گیتہ ادھر ہوتے دیکھنے لگ جاتی کہ ارے بل میں کیسے پی کروں یہ تو ان کی ٹریٹ تھی نا یہ تب ہوتی وہ میری فرینڈز آ رہی ہیں انہوں نے ہی پیٹ کرنا ہے وہ تو کب کی چلی گئی گیتہ بھوٹ نہیں نہیں آپ کو کوئی غلط فرمی ہوئی ہے وہ تو ٹوالٹ گئی تھی نا تو بلتے نہیں میم وہ تو ایک گھنٹے پہلے ہی چلی گئی اور مجھے بائے بھی بول کی گئی مجھے کیوں بائے بھلا پر کب کی جا چکی ہے گیتہ اپنا سر پکڑ لیتی اور اسے سمجھ آتے کہ یہ سب ان کا پلان تھا وہ یہاں پہ گیتہ کو اس لیے لائے تھے تک کہ پیک گیتہ سے کروا سکے گئیں اب گیتہ اپنا پرس کھولتی ہے جس میں اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے بلت بہت زیادہ بن چکا تھا پانچھے لوگوں کا بلت ہے بہت زیادہ تھا تو وہ اگرم سے سر پکڑ لیتی ہے وہ اتنا سارا پیک کیسے کرے گی اس کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا جو وہ بھومی سے بھی ہیلپ لے جتے پیسے تھے اتنے تو وہ پیک کر دیتی ہے باقی کہتی ہے کہ دیکھو میرے اسے کے بندے تھے میں نے کر دیا باقی ان کی سب جا چکے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو بلتو آپ کو دینا پڑے گا اور وہ کہہ کے ہی ہیں بھی لاب دیں گی گیتہ اپنا سب پکڑ لیتی ہے وہ اس ویڈر کو دیکھتے ویڈر سمجھ جا تھا کہ گیتہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور گیتہ کا جیسے چہرہ بنتا ہے وہ سمجھ جا تھا کہ میم آپ کی فرنڈز نے آپ کو چیٹ کیا ہے گیتہ باتی کہ میں کہاں پس گئی مجھے پہلے ہی سمجھانا چاہیے پیسے نہیں ہیں مجھے تو وہ اس ویڈر آئے تھے کہ ان کی طرف سے ٹریٹ ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ مجھے پی کرنا ہے بولتا میم آپ کو کوئی ہیلپنگ کر سکتا پلیز آپ بھی سمجھئے اگر آپ نے پی نہیں کیا تو میری سیلری سے کر دے گی اور میری سیلری پہلے ہی بہت کم ہے اب گیتہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے آپ ایک فیور کر سکتے مجھے بس ایک کال کرنی ہے آپ کا موبائل ملے گا تو وہ اپنا موبائل دیتا ہے گیتہ جو سیدھا بھومی کا نمبر ڈائل کرتی ہے بھومی جو ہے وہ خوشی کو شاور دل آ رہی تھی اس لئے وہ کال آٹائنڈ نہیں کر پاتی بہتر بہتا ہے کیا ہو گئی بات گیتہ باتی نہیں وہ کال نہیں اٹھا رہے تو بہتر بہتا ہے ایسے موقع پر کوئی بھی کال نہیں اٹھا تھا پہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ پھر مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی گیتہ جو ہے وہ سر پکڑ لیتی ہے تب ہی وہاں پہ جو ہے ان کا مینیجر آ جاتا ہے کہتے کیا چل رہا ہے یہاں پہ پیمنٹ کیوں نہیں کر رہی لڑکی تو وہ کافی زیادہ بھوڑ ہوتا ہے گیتہ باتی سوری سر پر میں ان کے پیمنٹ کیوں کروں گی وہ تو بس مجھے ساتھ لائی تھی انہوں نے پی کرنا تھا پر میں نے میری کر دیا آپ ان سے پی کیجئے نا وہ کہتے ہیں وہ تو چلی گئی تھی گیتہ نے ایک سکنڈ گیتہ نے آپ کے نمبر سکول کیوں کی اور آپ کو انہوں گیتہ کہیں وہ ٹھیک تو ہے نا تول تھا ایک سکنڈ میں میں آپ سے بات کرواتا ہوں وہ گیتہ کے پاس جائی رہا تھا کہ تب ہی وہ منیجر جو ہے وہ گیتہ سے کافی زیادہ ڈود بات کر رہا تھا کہ جب پیسے نہیں ہوتے تو آئے کیوں جاتے وہ اٹھا کے یہ وہ بہت سنا رہا تھا اور یہ ساری باتیں بھومی سن لیتی ہے بھومی کو بہت غصہ آتا اور جیسے گیتہ کے ہاتھ موبائل لگتا ہے بھومی اس سے بس اتنا پوچھتے کہ تم کہاں مجھے اپنی لوکیشن دو گیتہ اسے لوکیشن لیتی ہے بھومی بولتی ہے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں بھومی ترینٹ وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ آتے فال کہتے ہیں کہ یہاں کا منیجر کون ہے اور جیسی منیجر سامنے آتا ہے بھومی غصہ سے اس کے موپے تھپڑ لگا دیتی ہے منیجر ایسے گھوڑتے ہو گئے تھا آپ کی حمد کیسے ہی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی ہاں بھومی بولتی ہے آپ کی کیسے حمد ہوئی اپنے کسمر سے اس طرح بات کریں گے یہ سرویس دیتے ہیں آپ تو ایسے سنانے لگ جاتی ہے اور پھر بھومی لائیر تھی تو لائیر کا ڈروپ بھی جھاڑنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ منیجر بیچارہ سوری کرنے لگتا ہے گیتا کو گیتا باتی کیا ہے اس پر غصہ کیوں کری ہو گلتی تو میری اینا پیسے میرے پاس کم پڑ گئے تھے بھومی باتی آپ یہاں آئیں کیوں تھی اور آپ نے بولا تھا دوستوں کی ٹویٹ ہے گیتا باتی انہوں نے ہی دینی تھی پر شاید انہوں نے مجھے دھوکا دی آپ ہتا نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں تھا یہ تب بہت ہی معصوم سچارہ بناکی کھڑی تھی اس کی لیٹلیاں کو میں سے آنس ہوا رہی تھی کہ وہ لڑکے ایک ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں بھومی اسے حق کرتے کہ تھی اپنی شانت ہو جاؤ میں آگئی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ہوں تو بھومی جائے وہ وہاں پر باقی کا بچہ ہوا سارے پیمنٹ کرتی ہے اور پھر گیتا کو لے کے گھر آ جاتی ہے گیتا گھر آنے کے بعد بھی بہت اپسر بیٹھتی تھی خوشی بہت ہے مما کیا ہوا آپ کہاں گئی تھی پر گیتا کچھ بھی نہیں بہتی بھومی خوشی کو بہتی چھوئی بیٹا بہت ٹائم ہو گیا نا اب آپ ایک کام کرو جا کے سو جاؤ اور ایسے اسے سونے کا بول کے خود وہ گیتا کی پیس رہ جاتی ہے کہ تھی اچھا چھوڑا اب جو بھی ہوا زادہ میں سوچو بھومی کے بار سن کے گیتا بہت ہے میں اتنی سٹوپیڈ ہوں کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ مجھے وہاں کیوں لے کے جارہی ہیں ہیں میں نے سٹت ہی ہا کر کیوں میری کیا گلتی تھی JOE بھومی نظرے چرا teach گیتا باتی پلیز نا بھومی اسے حق کرتی ہے کہ چلو اب سو جاؤ گیتا باتی اچھا چھوڑو نا غصہ تھوک دو سب ٹھیک تو ہو گیا نا بھوم باتی میں نے بولا ہے نا سو جاؤ بھومی غصے سے گیتا کو گھرتی ہے گیتا سمجھ جا تھے کہ بھائی اب اس کیک نہیں چلنے والی اس نے بولتی ہے اوکی ٹھیک ہے میں سو رہی ہوں گوڈ نائٹ گیتا تو سو جا تھے پر بھومی پوری رات نہیں سو پاتی گلز پہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا مند کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی ان گلز کے پاس جائے اور ایک ایک مو توڑ دے کیونکہ ان کی وجہ سے گیتا کی وہاں پہ بہت زیادہ انسلٹ ہوئی تھی سو گائز آج کے ایتنے ہی ملتے ہیں پھر نیکس پارٹ میں اوڈیت گیا کہ بھومی ان گلز کے ساتھ کیا کرتی ہے انہیں ایک اس طرح سبق سکھاتی ہے تب تک کے لیے ٹا 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 بائے بائے اور ہزارس پلک پر اچھی چھوٹی سی میں نے انسی رکھا اس چکے گرہ بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا جل سے ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کر دو چانل کر دو جل سے سبسکرائب نیکن ٹا 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 بائے بائے